24 گھنٹے میں چاند سے کیا کیا آئی جانکاری ہے اگر چاند پر آئی بسنے کی نوبت تو کہاں سے آئے گی بجلی سنیے جواب کیا پرتوی کی طرح وہاں کر سکیں گے کھیتی کیا وہاں بھی آتا ہے بخم اصل میں کیسا دیکھتا ہے چاند آئی تین نئی تصویریں جنہوں نے خرید دی ہے چاند پر جمین کیا ان کے لئے اس رو بنوائے گا مکان Artificial Intelligence سے سنیے پورا جواب 24 گھنٹے میں چاند سے تین نئی تصویریں آئی چندریان نے اس کے علاوہ کیا بھیجا اور اسے ڈیکوڈ کرنے کے بعد ویگینکوں نے کیا بتایا یہ ہر ہندوستانی جانا چاہتا ہے تو آئیے آپ کو تصویروں کی جریعے چاند پر لیے چلتے ہیں یہ چندریان تھری کے اور سے بھیجی گئی پہلی تصویر ہے قریب چار گھنٹے تک ایک ہی جگہ پر رہنے کے بعد جب روور پرگھان باہر نکلا تو چھے پئیوں کے سارے کئی گھنٹوں میں پتاس میٹر کی دوری تکی اور یہ پہلی تصویر سامنے آئی جس میں اس نے اپنے پہلے ہی قدم میں اسوک ستم ویسرو کے لوگوں کے ساتھ چاند پر بھارت کی چھاپ چھوڑی اب دوسری تصویر دیکھئے پرگھان روور کی چاند پر سمتل جگہ پر سے نکل کر چاند کی اُبڑ کھا بڑ جمین پر کھڑا ہے دوسری اور سے سوریہ کی اور سے روس نہیں پڑ رہی ہے جس کے جو سولر پلیٹ ہے وہ چارج ہو رہی ہے اور اس کی آپ پاس کی جمین پر گھڑے بنے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس میں سے کچھ گھڑوں میں ڈھائی لاکھ سویمن پول کے برابر پانی ہیں حالانکہ ڈی ڈی ڈبلو کی ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ گھڑے اتنے بڑے ہیں کہ اس میں انسانی بستیاں بست سکتی ہیں کیونکہ ان کا تاپمان پرتھوی کی طرح ہی سترہ ڈگری سیلسیس تک ہے آپ تیسری تصویر دیکھیں جس میں چاند کی سطح پر ایک پتھر رکھا ہے یہ تصویر اس سمیے کے ہے جب چاند پر لینڈ کرنے کے قریب چار گھنٹے بعد لینڈر وکرم سے روور الگ ہوا جنہیں دیکھنے کے بعد دو چیزیں ساف ہو جاتی ہیں کہ چاند پر پانی اور پتھر پہلے سے موجود ہیں تو سوال ہے کیا وہاں پر جنگی سمبھو ہے تو اس کا جواب آرٹی فیسیل انٹلیجنس کے سارے آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں کچھ سوالوں اور جوابوں کی لسٹ ہے جس کے ذریعے ہم آپ آپ کو چاند پر جنگی کے بارے میں بتاتے ہیں سوال نمبر ایک چاند پر جائیں گے کیسے وہاں اوکسیزن اور کھانے پینے کا انتجام کیسے ہوگا جواب ویگانک روبرٹ ہو کا دوہ ہے کہ سال دو ہزار تیس تک چاند پر بسنے کے سروعات ہو جائے گی وہاں پہلے ویگانکوں کے ٹیم جا کر ریسرچ سینٹر بنائے گی پھر دیرے دیرے لوگوں کو بھی بھیجا جائے گا سوال نمبر دو چاند کی جمین سمتل نہیں ہے پھر وہاں کیسے سڑک بنے گی اور گاڑیاں کیسے چلیں گی جواب جیسے ابھی روبر پر جھان گیا ہے اس میں چھے پیئے لگیں ٹھیک ویسے ہی گاڑی انسانوں کے پاس ہوں گی جس کی سپیڈ کافی کم ہوگی سوال نمبر تین کیا وہاں مکان بن سکتا ہے کھانے پینے کی سویدہ کیسے ہوگی جواب چاند پر بھاری سنکھا میں پتھر ہیں پر وہاں بستی بسانے کے لیے انپرا سٹرکچر ڈیولوپ کرنا مسکل ہوگا پینے کے لیے پانی اگر چاہیے تو گڑوں میں موجود پانی کو فیلٹر کرنا ہوگا کیونکہ وہ پانی پینے لائک نہیں ہے اس پانی کے ذریعے سور اردہ بنائے جائے گی جس سے وہاں اجالہ ہوگا انترک سیاتری اب تک ڈبا بند کھانا لے کر جاتے ہیں وہیں کھاتے ہیں پر بسنے کی سنباؤنہ ہوئی تو وہاں بھی ہوتل ریسٹورینٹ کھل سکتے ہیں سوال نمبر چیار کیا وہاں بکھم پھاتا ہے پرتوی کی طرح وہاں کھیتی بھی ہو سکتی ہے جواب ابھی ویگیا نے کہاں اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں چودہ دن میں پرگھان جتنی جانکاریاں بھیجے گا اس کے حساب سے ان سوالوں کے جواب ملنے کی امید ہے لیکن اس بات کی پوری سنباؤنہ ہے کہ وہاں پر انسانی زندگی بس سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چندرما کے اتری سے پر انسانی بستی بسے اور دکھنی سے پانی اور کھنید لے جائیں پر سب سے بڑا سوال ہے کہ بسنے جائے گا کون تو اس میں سب سے بڑا نام ہے سارو خان سسان سنگھ راج پوت کا پریوار ہیدر آباد کے راجیو باغڑی بینگلور کے للت مہتا اور دیش کے بڑے بیجنس مین کا ہوگا کیونکہ جن کے پاس پیسہ ہوگا وہی یہ سوک پورا کر پائیں گے ورنہ گریب انسان تو آج پرچی کے ایک کونے میں بڑا ہے کل بھی پڑا رہے گا آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے جو لوگ چاند پر ابھی جمین خرید رہے ہیں وہ ایک گھٹالے میں فنس رہے ہیں کیونکہ چاند کسی کے باپ کا تو ہے نہیں جو وہاں کی جمین کی پلوٹنگ کرے گا سال 1966 میں ہی بھارت نے دنیا کے 110 دسوں کے ساتھ مل کر آوٹر اسپیس کرٹی کی تھی جس کے مطابق کسی گریہ کا نیجی استعمال نہیں کر سکے گا کوئی بھی باوجود اس کے لونر رجسٹریٹ ڈوٹ کون 3,111 روپے پرتی ایکڑ کی در سے زمین بیچ رہا ہے اور لوگ مہد کاغج کا ٹکڑا حسل کرنے کے لئے خرید رہے ہیں اس لئے کوئی گریب ہو یا امیر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آرٹی فیسیل انٹلیجنس نے ابھی بھی کہہ دیا ہے جس کا مطلب ہے ہمیں دوسرا گریہ جندگی کے لئے ڈھونڈنا ہوگا اور اس رو بلکل اس لقصے کے نزدیک ہے اس لئے دعا کیجئے کہ ہمارا مون میسن اتنا سپل ہو جسے ساؤتھ پھول کے ساتھ سب سے پہلے لینڈنگ کی ٹھیک بسے ہی انسانوں کے بستی سب سے پہلے ہم ہی بسائیں جے ہند جے بھارت